السلام علیکم آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کنونشنز کا سلسلہ تو چلتا رہا اور جگہ جگہ ہمارا شعبہ خواتین کے تنظیم موجود تھے اور بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہر کنونشن میں نظر آ رہے تھے تو میں نے آپ کا صدر سے کہا تھا کہ آپ نے میرے تمام جو شعبہ خواتین کے عددار ہیں ان کے لیے ایک ورکس کنونشن رکھنا ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اتنے دور دراز اور مشکل علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شعبہ خواتین کا جو کردار تھے ہمارا پورا اس کنونشن کے سلسلہ میں وہ مثالی تھا اگر اسی طریقے سے آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے آپ اپنا کام اسی انداز سے کرتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی پھر جیت پیر کی ہوگی پھر جیت آت کی ہوگی ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا چتوچہ ہے اپنا جو پیپلز پارٹی کے خواتین ہیں ہمیشہ سے ایک صفحہ اول کا کردہ ادا کیا ہے جب پیغم نصرت بھٹو نے ہمارا ویمنز وینگ کی بنیاد رکھی اور قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فعل ہوا اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صفحہ اول کا کردار ادا کرتی ہے جب وہ جنرل زیہ کا عامریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصر بھٹو صاحبہ وہ خاتون ہی تھی بین ازیر بھٹو جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین عامریت کا مقابلہ کیا نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست تلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر عاظر مطفق یہ آپ کی جدو جہت کی نتیجہ ہے کل میں قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے میں وہاں ہیڈنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو یہ پیپلز پارٹی کے جیالیا کے جدو جہت ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ یہ ہے فلسفہ یہ ہے منشور یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چاہ وہ معیشت ہو چاہ وہ سیاست ہو چاہ وہ معاشرے ہو کہ خواتین کا کردار ویسی ہی ہوگا جیسے مر کا کردار ہو شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا پچاس فیصد عبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ پچاس فیصد عبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں اپنا پورا ملک اپنا وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے تب تک پاکستان کا معیشت کھڑا نہیں کرے گا جب تک خواتین کو وہ ایکنومک اور معاشی طور پر اپرٹیونٹیز نہیں دیے جاتے ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئے مگر اب جبکہ الیکشنز ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں اب ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے ترقی پسند پیغام ہونا چاہیے پاکستان کے خواتین کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس ملک کے خواتین کے لیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ویجن ہے وہ کیا ہونا چاہیے آج کل ہم اپنا منشور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں واضح ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کا نمائندگی آج تک کر رہی ہے ہم آپ سے وعدہ کریں گے اس ملک کے خواتین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ معاشی سماجی اور سیاسی جو ایڈیاز ہیں ان سارے ایڈیاز میں ہم خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں میں یہ جگہ جگہ جا کے یہ کہہ رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ اپنے علاقے میں جا کے وہاں کے خواتین کو بتا دے کہ میرا اگر ایک پیغام ہے اس ملک کے خواتین کے لیے تو وہ یہ کہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اس ملک کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت تو آپ اس جدوجہت میں مجھے مدد کرے میرا ساتھ دے تاکہ میں اس ملک کے خواتین کا خدمت کر سکوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی منصوبہ تھا کہ اس میں ہم نہ صرف اضافہ لے کر آئے مگر اس میں جو تمام منصوبے ساتھ ساتھ ہم نے کنصیف کیے تھے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ سہت جیسے تمام منصوبے ہونے تھے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر وہ جو آپ کا نامکامل مشن اس حوالے سے تھا ہم اس کو بھی مکامل کریں گے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ خبتین کا ایکنومک ایمپاورمنٹ ہو غریب خبتین کا ایکنومک ایمپاورمنٹ ہو اور میں نے میں نے میں نے میں نے سندھ میں ایک پیپلز پاورٹی ایلیوییشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو میں چاہ رہا ہوں میں ملک بھر میں یہ منصوبہ لے کر رہا ہوں جس کی فہر ہم دیہات میں رہنے والے خبتین کو بلا سوت کرزہ دلوا کے ان کو اپنا کربار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا ایک میں سے سب سے کامیاب کو پروگرام رہا ہے ویسے جو ہمارے بینکس ہیں جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اشرافیہ کو بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریز کو ان سب کو بڑا بڑا کرز دلواتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے کرز معاف کروا دیتے ہیں یا وہ اپنا کرز واپس نہیں دے دیتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپلز پاورٹی الیوییشن پروگرام ہے جس میں ہم خبتین کو یہ کرز دیتے ہیں پلا سوت کرز دیتے ہیں وہاں میرا نائنٹی نائن پرسنٹ ریٹرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ بھی کامیاب بگر وہ خبتین بھی کامیاب ان کے کاروبار بھی کامیاب چل رہے ہیں اور وہ جو ایک فیصد واپس نہیں دیتے وہ ان کا کنسور نہیں ہوتا وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی فوق ہو جاتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے ہمیں یہ کرز واپس نہیں دیا جاتا ہے ورنہ ہمیں نوے فیصد سے زیادہ یہ کرز واپس دیا جاتا ہے اور ہم مزید پر عورتے پر خرچ کر سکتے ہیں تو آپ جائیں اپنے علاقے میں جائیں اور غریب ترین عورتوں کو بتائیں کہ ہمارا حکومت آئے گا تو ہم آپ کو بلا سود کرزہ دیں گے اور اپنے پاؤں پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کھرا ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ ہر شعبے میں اسی طریقے سے ہر کام میں اسی طریقے سے خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپ اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کیلئے بنانا ہے تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق تلوائیں گے اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے یہ جو سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے پکا گھر بن رہا ہے ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق تلوائے ہیں تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں ملک بھر بھی چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں دوسرا جو تمام ملک میں کچھی عبادیاں ہیں اب اپنے علاقے میں جائیں گے اب ان کچھی عبادیوں میں جا کہ میرے پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچھی عبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق تلوائیں گے ان کے گھر خواتین کے نام کریں گے اور رات اور رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں جو نیو مادرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے ہزار دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو مناسب اور یا ہائی کوالٹی میلز ملیں گے ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فور چائل اور مادر انکریس اور جو جو ہیلتھ کے ایشیوز ہوتے ہیں سٹنٹنگ کے ویسٹنگ کے بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں ان میں کمی ہوتا ہے تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں کہ جو پہلے ہزار دن ہیں جب کوئی حریب علاقہ میں کوئی ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے خاندانوں کو اس رقم کو ریسیف کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلنک میں جانا پرے گا اس کلنک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کیلئے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے ہزار دن میں ہم وہ پورا کرے تاکہ انشاءاللہ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈیمنٹلز صحیح رکھے ہیں شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپ دیا اور ہم نے انشاءاللہ تعالی ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھنا ہے ان لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اس ملک کا احساسہ ہے میں آپ کو بتاؤ کہ شہید محترمہ بین عزی بھٹو انشاءاللہ مستقل کریں گے پرمننٹ کریں گے اور کام بھی کریں گے مگر جس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید محترمہ بین عزی بھٹو کی اپنی سوچ تھی اور تب ہمارے مخالفین ملک کی اندر سیاسی جماعت ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیوشن جو سے ممالک ہے دو اس منصوبہ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو اور جب شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز منصوبہ انٹرڈیوش کروایا یہ فائل ہوا کامیاب ہوا تو اب دنیا مانتا ہے دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تھا اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ پھر بنگلدیش نے نقل کیا پھر انڈیا نے نقل کیا پھر سری لنکا نے نقل کیا تو ہمیں اس فوس کو ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فوس سے زیادہ کام لینا چاہیے اور ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے ساتھ ساتھ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بینک شروع کی تھی اور انشاءاللہ پہلے ہر صوبے میں پھر ہر ڈیویزن میں پھر اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ویمنز ایکنومک امپاورمنٹ کا بھی بندبس کر سکیں گے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کا روزگار کے بندبس بھی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بہنوں کو ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں اور افسوس کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے افغان بہنے کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے وہ تعلیم سے محروم رکھ سکتے ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بلاو البھٹو زرداری موجود ہے آپ پاکستان کے اندر کم از کم آپ کا سازش ناکام رہے گا اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تو میں برے برے یونیورسٹی سے بات کروں گا میں اپنا اکسفورد یونیورسٹی سے بات کروں گا میں آپ میرے بہنوں کے لیے خاص طور پہ میرے پختون خواہ کے بہنوں کے لیے اور افغانستان کے بہنوں کے لیے آن لائن کوسز آپ شروع کروا دے تاکہ ہم ان کو اگر وہ تعلیم کسی بھی وجہ سے معاشری کی وجہ سے مذہب کو استعمال کر کے بہانہ بنا کے جو بھی رکاوٹ ہے ہم موڈن ٹکنالوجی کو استعمال کر کے آپ کے خواتین کو بھی ہمارے پختون خواہ کے بہنوں کو بھی ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو بھی ہمارے گلگت بلتستان کے بہنیں ویسے کافی پری لکھے ہیں لیکن جو بھی پسماندہ علاقے ہیں وہاں ہم ان کو آن لائن کے تھرہو یہ فسیلیٹی دلوائیں گے کہ وہ آن لائن آکے اگر کسی کی وجہ سے خورمی خورمی ویسے واسکول بھی بنائیں گے لیکن یہ بھی فسیلیٹی دیں گے اور یہ فسیلیٹی ہم اپنا افغان بہنوں کے لئے بھی چاہتے ہیں اور میں ان کا حکومت سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا جب میں ان کا وزیر خاجہ سے ملا لیکن وہ مانے نہ مانے ہم یہ منصوبہ شروع کریں گے اور اپنے پختون خواتین کو تعلیم دلوائیں گے ہم اب الیکشن کی سلسلے میں جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے نہ صرف سوچ رکھتا ہے لیکن جو ہم وعدے کرتے ہیں پھر ہم وہ وعدے کر کے دیکھاتے ہیں اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے آج کر پرپاکینڈیا کا دور میں میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا کا دور میں اور جب یہ نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست اور روج پہ ہے تو تو اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آج یہاں جانے کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ دور ٹوڈو کیمپین شروع کریں اور آپ اس صوبے کے خواتین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید موطرمہ بین ازیم بھٹو کا نظریہ لے کے چل رہی ہے ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبہ کا قسمت بدلیں گے اس ملک کا قسمت بدلیں گے آپ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا میں ایک بار پیر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانلیاں کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ اسی طرح محنت کرتے رہے انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی جیئے بھٹو